بس سنیں میری بات اللہ توفیق بخشے عملے کی سب کو سنیں میری بات جو میں کہنے لگا ہوں میں کیا عرض کر رہا تھا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے شادی کے موقع پر سب لوگ کپڑے نہیں بناتے ہیں بیٹے کے حقیقے میں سب لوگ کپڑے نہیں بناتے ہیں خوشی کے موقع پر صرف وہ لوگ کپڑے بناتے ہیں جن کی پوزیشن کپڑا بنانے کی ہوتی ہے یہ کنفرمن ہے اتنا سمجھ گئے بات ارے بولو یار سر ہلا رہے ہو آج بھی شادی کے موقع پر سب کپڑا نہیں بناتے ہیں لیکن لیکن عید کے موقع پر امیر غریب مہتاج یتیم مسکین شو بھی ہو سکتا ہے سب کپڑے بناتے ہیں عید کا ایسا موقع ہے اگر اللہ نے تمہیں دکان کا موقع دیا ہے تمہاری کپڑے کی دکان ہے کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے افتاری کے سامان کی دکان نہ ہو سکتی ہے سہری کے سامان کی دکان نہ ہو سکتی ہے عید کے کپڑے کی دکان نہ ہو سکتی ہے تو تمہاری دکان پر کپڑے خریدنے والے امیر بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے اگر کوئی غریب کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے تو اگر وہ مہنگا ہونا تو اسے یہ مت کہنا یہ تری اوقات سے زیادہ ہے یہ صاحب تمہارے بس کی بات نہیں یہ لینا یہ جواب مت دینا اگر تم نے یہ جواب دے دیا تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کا دل ٹوٹا تو سارے روزوں میں تم نے وہ ثواب نہیں کمایا جو اس کے دل ٹوڑنے پہ اللہ تمہیں گناہ دے گا یہ ذہن میں بات رکھنا ہے چھوٹی بات ہے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہے کبھی یہ مت کہنا یہ تری پہنچ سے باہر ہے سن پورا مہینہ تو خریداری کرے گا فروخت کرے گا تیرے دروازے پہ امیر بھی لینے آئیں گے غریب کوئی مہنگا کپڑا دیکھ لے اور تجھ سے کہے نا یہ کتنے کا اور تجھ سے یہ کہتے ہیں یہ نو سو روپے میٹر کا ہے اگر وہ یوں چھوڑ کے ہاتھ پیچھے اٹھائے تو سمجھ لینا دل تو تھا اس کپڑے کو خریدنے کا لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے اگر تجھے لگے نا یہ کوئی ایسا شخص ہے تو اپنی طرف سے ایک جوڑی کپڑے کاٹنا اس میں سے تھیلی میں ڈاوینا کہنا بھائی میری طرف سید کا تحفہ مصطفیٰ کے نام پہ لے کے جانے میں جانتا ہوں اگر تجھے اس میں سو دو سو کا نقصان بھی ہوگا مر کے دے خدا کی قسم ادھر کم میں کپڑا بیچ دے مر کے قیامت میں آئے گا مصطفیٰ فرمائیں گے میرے سینے سے لگ جا تو نے کم قیمت میں میری امت کو امدہ لباس پہنایا تھا آج میں تجھے کم نیکیوں کے بدلے میں جنت کا پروانہ دے رہا ہوں تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہا ہے رکھیں گے انشاءاللہ اور ظلم نہ کرنا لوگ رمضان میں نہ افطاری کا سامان مہنگا کر دیتے کہ خریدنا تو شبیق ہوئے اور حضور کی امت سمجھ کے نہ سستہ کر لو سستہ کر لو خدا کی قسم رمضان کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا جنتی بنا دے گا خیال رکھنا ہے دل کا سب کے بولو انشاءاللہ اور جو دکاندار نہیں ہے خرید و فروخت والے نہیں ان سے گزاریش ہے اگر پڑوس میں کسی دن سہری میں دھوانا اٹھےنا تو ایک بار دروازہ بجا کے دیکھ لینا کہ بتا تیرے آنگل میں کچھ پکا ہے کے نہیں اگر افطار کے وقت اس کے گھر میں چہل پہل نہ ہو تو سمجھ جانا غریب کے گھراج خجور کبھی تزام نہیں کلو دو کلو لے کے مصطفیٰ کے امتی کے دروازے پہ جانا وہ کہنا یار میرے حضور پڑوسی کو چھوڑ کے نہیں کھاتے تھے تو میں امتی ہو کر اپنے پڑوسی کو چھوڑ کے کیسے کھا سکتا کریں گے یہ کام انشاءاللہ یہ رمضان کا پیغام ہے اور اس جلسے سے یہ سبق لے کے جانا ہمیں دوسروں کی نیوزے کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی عید کا خیال رکھنا ہے جہاں اپنے بچوں کے پانچ ہزار کے کپڑے خریدو ایک ہزار کے کسی یتیم کو کپڑے بنا دینا کسی غریب کو کپڑے بنا دینا خدا کی قسم تم دس ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنو اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا دوسر روپے میٹر کا کسی یتیم کو پہنا کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے میں ارز کر رہا تھا بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں تربیت یا دینا یا دینا آج کے بعد کسی کے دروازے پہ برات آئے تو ریبن نہیں کٹے گا بولو انشاءاللہ اگر ریبن کٹا تو میں کچھ بولو نہ بولو یہ علماء دیکھیں نہ دیکھیں اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کے دروازے روکنے مت جانا روکنے مت جانا اس لیے کہ اگر تیرا میرا کام صرف بتانا ہے علماء سے گزارش ہے بتانا ہے عمل کرانا نہیں عمل اللہ کی توفیق سے ہے یہ بات اپنی جگہ غلط کو دیکھے طاقت ہو تو ہاتھ سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو زبان سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جا یہ ایمان کا ادنا حصہ روکیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے بات کہی نا روکنے مت جانا صرف آپ کے سمیر کو بیدار کرنے کے لیے مجھے بتاؤ کیا علماء کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہو یا سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو زمداری علماء کی وہ آپ کی بھی تو ہے نا وہ آپ کی بھی تو زمداری ہے تیرے دروازے پہ اگر کوئی بے حیات دماد آکے کھڑا ہو جائے نا مو چیر کے ہاتھ بھر کا اور کہنے لگے جوس پلا تو کہے یہاں غیرت داروں کو پلایا جاتا بے غیرتوں کو نہیں صاف کہہ دے ہمیں بیٹی عزت والے کے ساتھ بھیجنی ہیں کسی زلیل کے ساتھ نہیں جو ہماری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کل اپنی بیٹی کی کیا عزت کر سکتا ہے بولو پلاوگے کسی کو جوس کروٹ میں دیکھو کون پلانے تیارے کور نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پلائیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ اتائیں بائیں دیکھ کون غیرت والا بیٹا کون بے غیرت بیٹا ہاں مجھے پرواہ نہیں کون روکے گا اگر حضور کا نہیں تو میرا بھی نہیں ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرات آجائے واپس کر دے کے جوس نہیں ملے گا عزت سے بیٹ دسترخان پہ کھلایا جائے گا کتوں کتنا دروازوں پہ نہیں دھکاری کتنا دروازے پہ نہیں ہم عزتدار لوگ ہیں خاندانی دسترخان بچھائیں گے عزت سے ہاتھ دھلائیں گے سنت کے مطابق کھلائیں گے تاکہ تجھے بھی سواب مل جائے ہمیں بھی سواب مل جائے کریں گے نا کام انشاءاللہ یہ جو سلام کرنے آتے ہیں ساس کو دروازے پہ ہنسانہ مت میں ہنسانہ نہیں چاہتا اور مجھے ہنسی سے سخت نفرتے جلسوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہی جو گھر سے نکلتے نکلتے ماں کو آنکھیں دکھا کے آئیں اپنی ماں نے کہا بیٹر رمال ہاتھ میں لے تو تو چھپی رہے تو نے تین دن سے بھیجا کارک کھا ہے اور ساس کو سلام کرنے وہاں پہنچا شرمانی چاہیے جس نے پالا پوسا گھونٹ گھونٹ کر کے خونے جگر پلایا اور تجھے سلام کرتے ہوئے اسے غیرت آئی اور جس نے صرف بیٹی دی اس کے تروازے پہ گھٹریوں گر گیا پہلا سلام کرنا ماں کا فرض تھا بعد میں سو سوال تھا عزت سے بیٹھا کرو شرافت سے ہاں برات اور تم سے بھی گزاریشے اور دماد بندوق والا مت دیکھ تمنچے والا مت دیکھ ایسا دماد مت دیکھ جس کی لاتھی سے دھواں اٹھے ہاں ایسی دھونتے ہیں مولانا عریف کہ خاندانی لڑکا ہو یا بھئی خاندانی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں خاندانی اسے کہتے ہیں جس کے نام سے گاؤں میں سناٹو پھیل جائے ٹھیک ہے جی دھونڈ دیا وہ کبھی گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتا آگیا سسرال سسرال کہنے لگے بیٹھ جاؤ تو گھرے اندھائے مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب سسر بھاگے مولوی کے پاس حضرت جداماد بڑا کڑوا مل گیا موپے گالی دیکھ گیا کیوں توپ والا تو نہیں تو دھونڈا تھا نا تو نہیں تو کہی تھی جس کے نام سے سناٹ آ جائے وہ گاؤں کو بھی ڈراتا سسرال کو بھی ڈرائے گا کیا ہی اچھا ہوتا تو توپ والا نہ دیکھتا مصطفیٰ پہ درود والا دیکھ لیتا حضور کا چاہنے والا دیکھ لیتا وہ جیسے اپنے باپ کی عزت کرتا وہ تیری بھی عزت کرتا ہاں اور سن جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی سن لیں بس کوشش کریں دماد نیک ڈھونڈیں شریف ڈھونڈیں ہاں توپ والا نہیں درود والا ڈھونڈیں بولو انشاءاللہ ہے کچھ لوگ مونڈ خراب کر کے بیٹھ گئے نہیں خراب نہ کرو بھائی تمہاری مرضی ہے تم بندوق والا لے آنا ہاں مگر جھیلنا تمہیں کو ہے جیسا لاؤگے کوئی مولوی نال پگڑنگا نہیں آئے گا بندوق کی کبھی چکرم و مولوی بچا لے کوئی نہیں بچائے گا نیک دماد ڈھونڈو اگلی بات سنیں میں جو عرض کر رہا تھا آج ہماری نظروں کی حیاء ختم ہوگی وہ دماد بیٹیوں سے مزاق کر رہا ہے اور باپ تاہت پھار رہا ہے شرم نہیں آرہی سہلی لگتی ہے مزاق کہا کہ وہ حیاء کر حیاء کر حضور فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ یاد رکھ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو شرم آنی چاہیے وہ کیا تھا حیاء نظروں کی کیسی تھی مولا علی کا دور یہاں دے نبات مولا علی کا دور ایک بچی چہرے پر نقاب ڈال کے جا رہی جوان تھی لگی جب چہرے پر نقاب ڈال کے گزری چوراہے سے وہ گزری ہوا کا جھونکہ آ گیا ہوا کا جھونکہ آیا نقاب چہرے سے ہٹ گئی ہٹی تو ایک نوجوان چوراہے پر گزر رہا تھا اس کی نگاہ بچے کی آنکھوں پر پڑ گئی لڑکی کی آنکھوں پر نگاہوں پر اس کی نگاہ پڑی اس نے چوراہے پر نہیں ٹوکا اس نے ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ وہ گھر چلا گیا اور پتا کیا اس نے پتا کیا اس نے کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے تو اس کے گھر کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگا ہو اس نے پتہ لگایا کہنے لگی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے ٹھیک ہے جی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے وہ کہا جاؤ ما اس سے جا کے کہنا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا بڑی گئی جا کے اس سے کہا بیٹی میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس جوان نے تجھے شادی کا پیغام بے جائے کہا کس لیے اس نے مجھے دیکھا ہے کہا ہاں وہ یہ کہتا مجھے اس سے پیار ہو گیا کہا کس لیے کہ تُو گزر رہی تھی راستے میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھا اور اس کی آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا گئیں وہ تیری آنکھوں کو دل دے بیٹھا اس نے اتنا سنا کہنے لگی ماں ٹھہر اندر گئی چاکو لیا تباق لیا اپنی دونوں آنکھیں نکالی تباق میں رکھی اور بوڑی کو لا کے دی کہنے لگی ماں اس جوان کو جا کے دے دینا اس کا دل ان آنکھوں پہ آیا ہے اور جن آنکھیں جو آنکھیں کسی مرد کے بہکنے کا سبب بن جائیں میں ان آنکھوں کو اپنے سر میں رکھوں گی تو قیامت میں فاطمہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی اللہ اکبر یہ بیٹی تھی کہا جاؤ جا کر کے آنکھیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دو جب خاتون لے کر کے آنکھیں آئی ہے اس جوان نے جیسی تشت سے کپڑا ہٹایا آنکھیں دے کی بے ہوشوں کے گر گیا خاتون یہ کیا لائی ہے کہ اس عورت نے یہ کہا اس لڑکی نے یہ کہا کہ مرد کی آنکھیں اس آنکھوں پہ پڑی ہیں میں ان آنکھوں کو رکھنا گوارہ نہیں کرتی جن کی وجہ سے حیامت میں شرمند کی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے لے گے آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں اللہ اکبر یہ فائصلا چلتے چلتے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا حضرت علی نے بلایا فرمایا اس جنتی بیٹی کو بلایا جائے جس نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دے دی اور بلانے کے بعد حضرت علی نے دونوں آنکھوں کو لیا اپنا لہاب لگایا بچی کی آنکھوں میں رکھا بچی کہتی ہے جیسی علی کا لہاب لگا آنکھوں کی روشنی تنی تیز ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی تھی بہتر روشنی ہاتھوں میں آئی نہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت وسلکے آلہ حضرت اس لاغ معاشرہ کانفرنس اللہ ماں مفتی ہمباد مردبادی حضرت علی کے کہنے پر اس بچی کا نکاح حضرت علی کی مشورے سے اسی جوان کے ساتھ کر دیا گیا آج مجھے بتا ان کی نظروں پر ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ آنکھیں گوا دیں اور جن کا منشہ یہ ہو کہ دنیا ہمیں تاکے دنیا ہمیں دیکھے تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں اپنے انجام کی فکر کریں اوہ جوانوں تم ان سے ایک گزاریش ہے آج کل پورے ہندوستان کا ماہول یہ ہے آخری بات ہے بس پرداشت کر لیں پورے ہندوستان کا ماہول یہ ہے کہ شادی پیاغ میں غیر مسلم اتنی شرابیں نہیں پی رہے جتنے مسلمان پی رہے بڑی تکلیف کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے ہمارا جوان شراب میں ٹوٹ گیا اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی تیری جوانی عیاشی و نشے کے لیے نہیں تھی تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تُو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے